اپیسوٹ کی سٹارٹنگ میں لونان بہت ڈرینگ کیا تھا اور وہی پر روز جاتا ہے وہ جب اٹھتا ہے تو اپنے آپ کو اس حالت میں دے کر ڈر جاتا ہے صوبے اس کے پاس جا کر کہتی ہے مجھے نیند آ رہی ہے میں سونے کے لیے جا رہی ہو اگر تم یہاں سے نہیں جاتے ہو تو تم بھی یہاں پر سو سکتے ہو پھر دونوں بحث کرنے لگتے ہیں لونان وہاں سے چلا جاتا ہے اگرسن میں لونان یونفان کو پانچ منٹ میں فائل لانے کے لیے کہتا ہے تو وہ لا رہا تھا اور یہ ٹنگ سے ٹکرا کر اس کا سب فائل نیچے گر جاتا ہے دونوں فائل اٹھا رہے تھے تب بھی لونان کال کر کے جلدی سے فائل لانے کے لیے کہتا ہے دونوں آج رات اوور ٹائم کرنے والے تھے یہ ٹنگ یہ سب سن رہی تھے پھر وہ وہاں سے چلی جاتی ہے اگرسن میں گویاں اپنے بھائی کے پاس جاتا ہے اور صوبے کی کانٹریک سائن کرنے کے لیے کہتا ہے پر اس کا بھائی اسے ہمیسا نیچہ دکھاتا ہے اور صوبے کی کانٹریک سائن نہیں کرتا ہے صوبے گو گروپ جاتی ہے گو جن جی میٹنگ میں رہتا ہے اس لیے وہ وہاں پر ویٹ کر رہی تھے تب یہ ٹنگ اسے کال کر کے بتاتی ہے آج لونان آور ٹائم کرنے والا ہے یہ جان کر وہ وہاں سے جا رہی تھے گویاں اسے دیکھ کر اس کے پاس جاتا ہے اور اسے بات کرتا ہے پھر وہاں سے چلا جاتا ہے صوبے گھر جاتی ہے اور لوکر کھول رہی تھی اور ادھر لونان بھی گھر آ گیا تھا صوبے دو بار ٹائم کرتی ہے پر لوکر نہیں کھولتی ہے پھر وہ دونوں کے بارے میں سوچ رہی تھی اور دونوں کی میرے جنیورسری ڈیٹ ڈالتی ہے تو لوکر کھول جاتا ہے اور لونان بھی آ گیا تھا اس کا آواز سن کر وہ لوکر بند کر دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے وہ اس کا روم کا بات روم میں نہا رہی تھی پھر باہر نکلتی ہے لونان اسے دیکھتا ہے وہ اس کا شرٹ پہنی تھی پھر اسے کہتا ہے بینہ پرمیشن کے میرے روم میں مت آنا پھر وہ بوک پڑھنے لگتا ہے پر وہ بوک الٹا پکڑا ہوا تھا یہ دیکھر وہ کہتی ہے تم بوک الٹا بھی پڑھ سکتے ہو تو وہ صدھا کر لیتا ہے صبح ہی وہاں سے چلی جاتی ہے لونان کال کر کے اپنے گھر پر کیمرہ لگانے کیلئے کہتا ہے اگلے دن گیم کھیل رہے تھے وہاں پر صبح ہی آتی ہے اسے گویان آنے کیلئے کہا تھا ان کے بجنس پارٹنر ان سے بیٹ لگاتے ہیں گویان کھیلتا ہے پر وہ کھیل نہیں پاتا ہے یہ دیکھ کر اس کا بھائی گصہ ہو رہا تھا صبح ہی کہتی ہے کیا میں ہیلپ کر رکھتی ہوں میں اگر جیتی تو تم کانٹریک سائن کرو گے وہ مان جاتا ہے صبح ہی کھیلتی ہے اور جیت جاتی ہے پر گوچین جی اس کی کانٹریک سائن نہیں کرتا ہے اور اس کی بات بینا سنے ہی وہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سن میں یونفان صبح ہی کے بارے میں پتہ کرنے کیلئے بولا تھا اس آدمی سے ملتا ہے اور اسے یہاں پر پتہ چلتا ہے صبح ہی ابورشن کروائی ہے بچے کا پاپا کون ہے پوچھتا ہے تو وہ بھی نہیں جانتا ہے کہتا ہے اگلے سن میں گوچین جی اور مانی پب میں رہتے ہیں وہاں پر صبح ہی آتی ہے گوچین جی گویان کا برائی کرتا ہے ہم ایک ہی پاپا کے بیٹے ہیں مجھے دیکھو میں پریسیڈنٹ ہوں پر گویان کچھ بھی نہیں ہے صبح ہی اسے کانٹریکٹ سائن کرنے کیلئے کہتی ہے پر وہ نہیں کر رہا تھا اس لئے وہ اسے ایک ڈاکیومنٹ دکھاتی ہے یہ ان کے کمپنی کا پروجیکٹ انویسمنٹ انفرمیشن تھا جب گوچین جی گو گروپ کا پریسیڈنٹ بنا یہ دیکھ کر وہ گصے میں تھا اور سب کو یہاں سے جانے کیلئے کہتا ہے اور کانٹریکٹ سائن کر دیتا ہے اور کسی کو بھی اس کے بارے میں بتانے سے منع کرتا ہے مانی بہت گصے میں تھی اور صبح ہی کو جاتے دیکھ کر وہ اسے ایک ڈاکیومنٹ کرنے والی تھی گویان آ کر اسے بچا لیتا ہے اس کی پیر میں چوٹ لگی تھی اس لئے اسے گھر لے کر جاتا ہے صبح ہی دیکھتی ہے لونان آ رہا ہے اس لئے وہ اسے اٹھانے کیلئے کہتی ہے اور اسے اٹھا کر لے رہا تھا لونان یہ دیکھ کر گصے میں تھا اور وہ صبح ہی کو اٹھا لیتا ہے گویان اسے میڈیسن دے رہا تھا پر لونان اسے کہتا ہے تم کو میری وائپ کے بارے میں چیندہ کرنی کی کوئی جرورت نہیں ہے بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے گویان سیڈ ہو جاتا ہے لونان بہت گصے میں تھا اور اسے کہتا ہے میں تمہیں یاد دلاتا ہوں تم میری وائپ ہو کچھ بھی کرنے سے پہلے سوچ لینا صبح ہی اسے پوچھتی ہے کیا تم جیلوس ہو تو دونوں بحث کرنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر فیہ آ جاتی ہے اور وہ صبح کیلئے سوپ لائی تھی صبح ہی لونان کو ہیلپ کرنے کیلئے کہتی ہے تو وہ یہ سن کر گصہ ہو رہا تھا صبح ہی فیہی کے سامنے لونان کے ساتھ اچھے سے بات کرتی ہے اور اسے سوپ پلاتی ہے یہ دیکھ کر فیہی گصہ ہو رہی تھی اور تمہارے پیر میں چھوٹ لگی ہے پوچھتی ہے تو لونان اس کے پیر پکڑ کر جو سے مساج کرنے لگتا ہے صبح ہی بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر تمہارے ہاتھوں میں درد ہو رہا گا بھول کر جو سے مساج کرنے لگتی ہے اور دونوں ایکٹنگ کرنے لگتے ہیں فیہی یہ سب دیکھ کر گصہ ہو رہی تھی اور وہاں سے چلی جاتی ہے صبح ہی لونان سے پوچھتی ہے تم جیلس ہو تو وہ نہیں کہتا ہے وہ اس کے پیر میں کیک مار کر وہاں سے چلی جاتی ہے ابھی دن صبح کی ایورشن نیوش فیل گئی تھی اس لئے سب ریپورٹر اسے کوشن پوچھ رہے تھے یہ ٹنگ آتی ہے اور اسے اندر لے کر چلی جاتی ہے وہ لوگ ہسپیٹل ریکارٹ سے ڈیلیٹ کر دیئے تھے پر یہ سب کس نے کیا سوچ رہے تھے تب ہی وہاں پر لونان آتا ہے وہ بہت غصے میں تھا اور سب ایکسپلین کرنے کے لئے کہتا ہے بچے کا پاپا کون ہے کہیں کسی اور آدمی کا تو نہیں ہے بول کر بحث کرنے لگتا ہے اور مجھے ڈیورش چاہیے کہتا ہے تو وہ اس سے کہتی ہے ٹھیک ہے لیکن تم نے ابھی جو بھی کہا اس کے لئے مجھ سے معافی مانگو وہ معافی نہیں مانگتا ہے اور میں اسے نپٹ لوں گا بول کر وہاں سے چلا جاتا ہے صبح یہ اب کیا کرے گی سوچ رہی تھی لونان بہت غصے میں تھا اور یونفان بھی اس سے چھپایا تھا اسی لئے وہ اس سے کہتا ہے تمہیں یہ ڈیسیجن لینے کیلئے کون بولا تھا کیا تم سوچتے ہو کہ تم پارفول ہو کہ تم میرے بارے میں سب کچھ ڈیسائیڈ کر رکھتے ہو یونفان اس سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے میں تمہارا فرینڈ ہوں اسی لئے میں پہلے کنفرم کرنا چاہتا تھا یہ بات سچ ہے کی نہیں لونان بہت غصے میں تھا اور پریس کنفرنس بلا کر وہ سب کے سامنے ڈیووس انیوسمنٹ کرنے والا تھا یونفان اس سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے میں کسی کو اٹھلے بھیجا ہوں ہمیں اس کے بارے میں جلد ہی پتا چل جائے گا تم تھوڑے دن اس کے لئے ویٹ کروں لونان بات نہیں سنتا ہے یہ ٹنگ آکا صبح ہی کو بتاتی ہے لونان پریس کنفرنس بلایا ہے پھر دونوں جاتے ہیں فی بھی یہ نیوش دیکھ رہی تھی لونان بول رہا تھا تب ہی وہاں پر یونفان آتا ہے پر اسے اندر آنے نہیں دے رہے تھے لونان کہتا ہے ہم دونوں حجمن وائب کو سپورٹ کیجئے یہ سنکا سب چوک جاتے ہیں وہ کہتا ہے لانگ ڈیشٹن ریلیشنشپ کے باوجت ہم کبھی ایک دوسرے کو دھوکا نہیں دیتے ہیں ہم میڈیا کے خلاف لیگرل ایکشن لیں گے جو یہ فیک نیوش فیل آیا ہے اور بدنام کر رہا ہے سب اس سے دیکھ کر خوش تھے پر فی یہ دیکھ کر غصے میں تھی اور سوچتی ہے آپ ان سب کے بعد بھی اسے کیوں بچا رہے ہو اور یہیں پہ اپیسوٹ ختم ہو جاتی ہے تھانکیو فور واشنگ